موسیقی موسیقی شبانہ ہیں یہ معلوم کرتی ہیں کہ ان کی ایک بہن ہے ان کے شوہر نے جو ہے ان کو تین طلاق دے دی غصے میں اور تین طلاق دینے کے بعد انہوں نے جو ہے ان کی بہن نے جنہوں نے سوال کیا ان کے ہزبینٹ سے معلوم کرا کہ اس طرح سے طلاق ہو گئی تو انہوں نے کہا جی ہاں طلاق ہو گئی تو یہ اپنی والدہ کے گھر پہ آگئی ان کی بہن اور اس کے بعد وہ اپنے والدہ کے میں رہنے لگی بعد میں شوہر نے اس طلاق شدہ عورت کو فون کیا اور یہ کہا کہ اس سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ تھوڑا رونا دھونا ہوا ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور عورت جو ہے وہ اسی جس آدمی نے طلاق دی تھی اس کے ساتھ جا کر رہنے لگی اور پہلے وہ آدمی بہت پریشان رکھتا تھا بہت زیادہ تنگ رکھتا تھا اور اب جب طلاق کے بعد وہ لے کر گیا تو وہ کسی قسم سے کوئی پریشان نہیں رکھتا اب عورت خوش ہے جب انہوں نے سوال کرنے والی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے اس طرح رہنا یہ جائز نہیں ہے آپ کو اپنے گھر آنا چاہیے تو بہن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی تقدیر تھی اور اب میں پہلے سے زیادہ خوش ہوں اب وہ مجھے پریشان بھی نہیں کرتے اس حادثے کے بعد وہ زیادہ صدھر گئے ہیں اور جو ہے مجھے ٹارچر بھی نہیں کرتے اور میں پہلے سے زیادہ خوش رہے رہی ہوں پہلے مجھے پریشان کرتے تھے اب انہوں نے غلطے کا احساس ہے وہ مجھے پریشان نہیں کرتے لہٰذا وہ عورت جو ہے طلاق کے بعد یعنی تین طلاقوں کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے نہیں کرتے اسی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے ہم نے ان سے جو ہے تعلقات ختم کر دی ہے میں نے اور میرے حس بینڈنے دونوں نے اور اب معاملہ یہ ہے کہ شادی وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ رشتے دار دوسرے پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ اپنی بہن سے کیوں نہیں بولتی ہیں یا کیوں نہیں ملتی ہیں تو ان سے کیا معاملہ ان کو کیا بات بتائی جائے کہ ان کو حقیقت بتانی چاہیے یہ ان سے جھوٹ بول دینا چاہیے اور کیا انہوں نے یہ قطع تعلق کر کے ان کے اور ان کے حس بینڈنس صحیح کیا یا نہیں اور انہوں نے اپنی اس بہن سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم اس آدمی سے دور ہو جاؤ گی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے حساب سے کیونکہ تمہاری طلاق ہو گئی تو اس کے بعد ہی تم ہمارے گھر میں آنا باقی تم اب ہم سے مت ملنا تو کیا ان کا ایسا معاملہ صحیح ہے یا نہیں اصل میں یہ جو طلاق کے مسئلے کیونکہ ہوتے نازو کے اس میں چاہیے تھا یہ آپ کو کہ آپ کے علاقے یا شہر کے کسی صحیح العقیدہ سننے عالم دین کے پاس جا کر معلوم کیا جائے لیکن کیونکہ مسئلہ جو ہے طلاق سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ آپ کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ انہوں نے تین طلاقے دی تو تین طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں عورت کا اسی شہر کے ساتھ رہنا بغیر نکاح بغیر دوسرے معاملات کیے ہوئے یہ جائز نہیں ہے جب وہ آدمی پہلے ٹورچر کیا کرتا تھا مارا کرتا تھا یا دوسری عذیت پہنچایا کرتا تھا اس کے بعد عورت نے کہا کہ طلاق کے بعد وہ ایسا کچھ نہیں کرتے اصل میں یہ ایک شیطان کی جو ہے وہ چال ہوتی ہے اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے جس مقصد کے لیے شیطان دنیا میں آیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن جس مقصد کے لیے مسلمان دنیا میں آیا ہے وہ اپنے کام سے غافل ہے یہ بنیادی فرق ہے شیطان کے کام میں اور موجودہ دور کے مسلمان کے کام میں یہ شیطان آج بھی اپنے کام میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے جب کسی بندے کا ایمان چلا جاتا ہے تو وہاں شیطان زیادہ دخل نہیں کرتا یا پھر اگر کسی کو گناہ میں لگا دیتا ہے تو پھر وہاں زیادہ دخل نہیں کرتا شیطان کا دخل وہاں ہوتا ہے کہ جہاں بندہ گناہوں سے ابھی تک بچا ہوا ہے یا پھر اس کا ایمان سلامت ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو کفریہ وسوسے آتے ہیں وسوسے اسی لیے آتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے ایمان ہے تو اس کو جانے کے خوف کے وسوسے آتے ہیں کبھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے کچھ خیال کرتے ہیں تو کبھی اس کے رسول کے لیے کچھ الٹے سیدھے خیال مند میں ان کے آتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں پھر خیالات آتے ہیں شیطان وہ جو وسوسے جو ہے وہ ڈالتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو شیطان ہے وہ مچھر کی سونڈ کی طرح آدمی کے دل کے اندر اپنا مو ڈال کے اس میں دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تو شیطان جو ہے دلوں میں برے خیالات پیدا کرتا ہے اور جب وہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا وسوسے اکثر نہیں آتے بعض لوگوں کے واقع علماء نے آپ کو سنائے ہوں گے کہ جب تک وہ صحیح العقیدہ سننی ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں جو ہے وہ اتنے خیالات آتے ہیں دنیا کے بہت سارے تو اس کا مطلب شیطان ان کو نماز سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ بد عقیدگی کی طرف چلے جاتے ہیں مطلب وہاں بھی وغیرہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اب ہم بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہیں اب ہمیں کوئی خیال نہیں آتا تو جب ایمان ہی چلا گیا شیطان کا کام مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنا دوسرا کسٹومر ڈھونتا ہے تو پھر وسوسے ڈال کے وہ وہاں پر کیا کرے گا اسی طریقے سے یہ معاملہ کہ شیطان جب دو میہ بیوی کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پر شیطان زیادہ دخل کرتا ہے عورت کو بھڑکانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ عورت زبان چلائے اور جو ہے بدتمیزی سے کام لے اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے تو اس لیے وہ اس کے لیے آسان شکار ہے کہ وہ اس کو بھڑکا کے آدمی اور عورت کے اندر لڑائی کر آئے گھر کو جو ہے بگڑوائے تو جب تک یہ دونوں صحیح معاملے پر رہتے ہیں حلال طریقے سے ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں تو شیطان کو یہ چیز جو ہے وہ حضم نہیں ہوتی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کو ایمان سے ہٹایا جائے یا پھر ایمان سے نہ ہٹ سکیں تو کوئی ایسا گناہ میں ان کو لگا دیا جائے جو گناہ جاریہ ہو تو شیطان کرتا یہ ہے کہ آپس میں پھر ان کی لڑائی وغیرہ کراتا ہے جب لڑائی ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے تو پھر یہی شیطان عورت کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں اب میں خوش ہوں یہی اللہ کی تقدیر ہے یہ سب بولنے کے لیے بھی دل کے اندر شیطان جو ہے وہ اُبھار رہا ہوتا ہے تو عورت کیونکہ آسان شکار ہوتی ہے شیطان کا ہتیار بھی ہے وہ شیطان کا تو اسی لیے وہ جلدی بہکاوے میں آتی ہے تو اب کیونکہ شیطان نے ان کو گناہوں میں لگا دیا کہ اب یہ ہمیشہ ناجائز تعلق میں ہی رہیں گے اور یہ اپنے دل کو ایک جھوٹا اتمنان دینے کی کوشش کریں گی جو آپ کی بہن ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی ایسا تھا یا ویسا تو جب لوگ اپنی کرنی کو خود قبولتے نہیں ہیں تو بعد میں اس کو تقدیر کا نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ ایسا لکھا تھا اگرچہ تقدیر میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں مگر یہ کہ آدمی کو صحیح اور غلط کی پہچان بھی بتائی گئی ہے اس کو حرام اور حلال کی تمیز بھی سکھائی گئی ہے تو یہ آپ کی بہن کے سوال کا جواب تھا کہ شیطانی وسوسہ ہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ خوشحال ہیں اب جب آپ گناہوں میں لگتار مبتلا ہیں ایک ایک لمحہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کی ناراضی کا بھی سبق ہے یہ جو آپ شوہر کے ساتھ اس شوہر کے ساتھ جس نے آپ کو طلاق دے دی اس کے ساتھ رہ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب شیطان وہاں لڑائی کیوں کروائے گا کیونکہ اب وہ گناہ جاریہ چالو کر چکا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس شوہر سے یعنی جو آپ کا شوہر اب نہیں ہے اس سے جدہ اختیار کریں اور جن لوگوں کو اس کی خبر ہے ان کو اپنی توبہ پر بھی کبھا بنائے یا اگر عدد کا وقت نکل چکا ہے تو پھر کہیں اور نکاح کریں اور اپنی زندگی خوش رکھیں دوسرا یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تو بلکل صحیح کیا اس میں کوئی آپ پر گناہ والی بات نہیں ہے آپ نے اللہ رسول کے لیے ایسا کیا ہے تو بلکل ٹھیک کیا ہے جو آپ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں اس سے الگ نہیں ہوں گی جب تک آپ ان کے گھر پہ نہ آئیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اب آپ کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا رشتہ داروں کے اندر دوسری لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تو ایسے میں اول تو یہ کہ کسی کو اس طرح کے کسی کے فیملی میٹر میں انوالڈ نہیں ہونا چاہیے اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کا گھر بگڑا تو اس کی وجہ جانے یا دوسرے کا گھر میں جو معاملہ ہوا اس کی وجہ جانے تو یہ جاننا نہیں چاہیے بلفرض اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنی بہن سے کیوں نہیں پوچھتی تو آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو سچ بولنا بھی واجب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کو جھوٹ بھی نہ بولیں اور آپ کو سچ بھی بتائیں ان کو یہ بھی ضروری نہیں آپ بات کو ٹال سکتی ہیں آپ بات کو منع کر سکتی ہیں یا ان شورٹ ایسا میسیج ان کو دے سکتی ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ بتانا نہیں چاہتے مثال کے طور پر آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے اپنی سسٹر سے نہیں بولتی بات نہیں کرتی کیا وجہ آئے تو آپ ان سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ان کا اور میرا معاملہ ہے جو وجہ ہے وہ جانتی ہیں تو میں ان سے نہیں بولتی جو وجہ ہے وہ جانتی ہیں انشاءاللہ جب وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں گی تو ہم ان سے بولنے لگیں گے اس طرح آپ ان کو شوٹ میں کہہ سکتی ہیں تو اس سے بات پوری بھی نہیں کھلے گی اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور کسی کا جو ہے معاملہ وہ اپن بھی نہیں ہوگا اب جس پہ خود بظاہر اپن ہے تو اس کو رہنے دیا جائے لیکن جن کو پتہ بھی نہیں ہے اور ان کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کو بتائے بھی نہ جائے کہہ دیا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے جو اس کی وجہ ہے وہ میری اور اس کی وجہ تھی کوئی بات بس جس وجہ سے معاملہ ہوا ہے اور جب وہ اس بات سے توبہ کر لیں گی رجوع کر لیں گی تو ہم بولنے لگیں کہ کچھ ہمارا آپسی معاملہ ہے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اگر وہ کسی شادی بیعہ کے اندر ملتی ہیں اور سامنا پڑتا ہے تو اگر بلفرض وہ سلام کریں تو آپ ان کا جواب چاہیں تو دے دیں اور اگر سامنا پڑے تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا دوسرے کام میں مشغول رہیں اور کوشش کریں کہ ان سے آمنہ سامنا نہ ہو اور اگر بلفرض اگر وہ ملتی ہیں اور آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں اور آپ پہ پاس اچھا موقع ہے ایسا تو شادی بیعہ اندر آپ ان کو بلا کر ان سے بات کر کے دعا سلام کر کے اور اچھی طرح ملاقات بھی کر سکتی ہیں اس صورت میں کہ جبکہ آپ کو ان کی اصلاح مقصود ہو اور ان کی اصلاح کریں ان کو سمجھائیں ان کو آخرت کا اللہ رسول کا خوف دلائیں اور یہ چیز ان کو بتائیں کہ بروز قیمت آپ کو جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہی ہوگا آپ دل میں دنیا میں یا بلے ہی دل میں مطمئن ہو جاؤ کہ آپ شوہر اچھا ہو گیا ایسا ہے ویسے لیکن یہ معاملہ ناجائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو ناجائز کام قرار دیا ہے آپ اس کام پہ آمادہ ہو تو کل جب آپ قبر میں جاؤ گی تو یہ شوہر آپ کو بچانے نہیں آئے گا اور وہاں کے عذاب سے وہاں پڑھنے والے جو قبر کے اندر ہولناک پریشانیاں ہیں اور اس کی تکلیف ہو سے اس کو آگا کر آیا اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں تو پھر آپ کو ان سے برات میں شادی بیعہ میں بولنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ان کی اصلاح ہو سکے تو آپ یہ کام کر لیجئے اس کے علاوہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ان کے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے اب وہ بولتے ہیں یا سلام دعا کرتے ہیں تو کیا ہمیں ان سے بھی نہیں بولنا چاہیے تو دیکھیں بچوں کو تو اس میں کوئی رول نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ بچے ہیں ان کو اس بارے میں کوئی زیادہ خبر بھی نہیں ہے تو اسی صورت میں اگر بچے آپ سے بولیں یا دعا سلام کریں یا آپ بچوں سے پیار کرنا چاہیں ملنا چاہیں تو چھوٹے بچوں سے آپ کو اس کی اجازت ہوگی کہ آپ ان سے مل بھی سکتی ہیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی کر سکتی ہیں اور بچوں کو یہ بچے دعا سلام کریں تو اس کے اندر بھی کوئی حرض نہیں سوائے اس شوہر کے اور یعنی اس مرد کے اور اس عورت کے علاوہ بچوں سے جو ہے کتا تعلق کی ضرورت نہیں ہے کتا تعلق کی بنایا